بولیٹن کا بقائد آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں انٹر بنگ میں ڈالر 65 پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر 182 روپے کی سطح عبور سے گیا انٹر بنگ میں ڈالر 182 روپے 20 پیسے پر پہنچ گیا اسی پر مزید بات کریں گے اشرف خان سے جی اشرف بتائیے اشرف خان سے شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور آپ کو بتائیں ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی پر دور اس قبل تشدد کا واقعہ ہانے وال میں ویبس پارٹی کے جیالوں کا تشدد کے حلاف احتجاج مظاہرین کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے جی ندیم مزیرا لہا پنجاب کے انتخاب کے موقع پر ڈیپٹی سپیکر پر تشدد کیا جانے کے خلاف پاکستان پیپس پارٹی کی جانے اسے اشرف خان سے احتجاج کی مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان پیپس پارٹی کے کار کنان نے نارے بازی بھی کیا تھا مزید پر بات کریں گے پاکستان پیپس پارٹی کے حنمہ وال سے موجود ہیں جانے کے حوالے سے اتحجاج مظاہرہ کیا گیا ڈیپٹی سپیکر پر تشدد کی حوالے سے کیا کہیں گے جی سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جمہوری حکومت بحال ہو چکی ہے سیلیکٹر حکومت جا چکی ہے مگر سولہ اپریل کو جب سبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو غیر پارلیمانی حرکت کی گئی ہے جو پرویز الہی جو اپنے گھنڈوں کے ساتھ اندر داخل ہوا اور پی ٹی آئی کے گھنڈے جو داخل ہوئے اور دو سمون مزاری جو ڈیپٹی سپیکر تھا جو عہدہ ہے اور اس ساڑھے بارہ کروڑ پنجاب کے عمام کا نمیندہ تھا اس کے اوپر تشدد کیا اس کے بانوں سے پکڑ کر گسٹیٹا گیا اور اس کی ہم پورے پاکستان میں پاکستان پیپل پارڈی پورے ملک میں اس کے خلاف پر زور مضمت بھی کرتے ہیں اور اتحجاج بھی کرتے ہیں اور یہ پرویز الہی کا یہ فعل ہے اور اس کو ہم شدید کنڈم کرتے ہیں یہ شدید مضمت کی جاری ہے مزفرگرد میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروض پر ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اہم اجلاس اجلاس کا حوال جانتے ہیں آمیڈوگر سے جی آمیر بتائیے مزفرگرد زیلہ بھر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جو عروض پر ہیں اور ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد سید موسیٰ رضا بھی اس حوالے سے ایک میٹنگ چیئر کر چکے ہیں نو جون کو پولنگ ہوگی کیا کیا شیڈول ہے دسٹرک کمیشنر سید بخاری صاحب ہمارے صاحب بات کرنے کے لئے موجود ہیں سر کیا کیا شیڈول ہے ذرا ڈیٹس بتائیے گا تینکیو بیری مچ جی آج اٹھارہ چار سے ہم نوٹس لگا رہے ہیں کہ انوائٹ کر رہے ہیں اکیس سے لے کے پچیس تک جو ہے وہ اپلیکشنیں متعلقہ آرز کے پاس جمع ہوں گی میں بطور ریٹرننگ افسر ڈسٹرک کانسل کی اپلیکشن اپنے آفس میں وصول کروں گا اور اسی طرح باقی جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ مختلف اپنے اپنے آفسر میں پانچوں تحصیلوں میں اکیس سے لے کے پچیس تک یہ اپلیکشنیں جو ہے وہ ریسیو کریں گے چھبیس کو سکوٹنی ہو رہی ہے اور اس طرح پھر باقی ایکٹیوٹی ساری ساتھ ساتھ آگے چلتی رہ گی اور نو چھے کو جو ہے وہ پولنگ انشاءاللہ اس کا انقاد ہوگا نو جون کو پولنگ ہوگی اس حوالے سے مظفرگرڈ الیکشن آمیڈوڑی آپ ہمیں اگاہ کرے تھے میپکو ٹیمو کا زنوبی پنزار میں ایک ریک ڈاؤن میپکو نے ایک روز میں ایک سو تائیس سوٹی چوروں کو پکڑ لیا مضموئی طور پر 28,65,000 پر جرمانہ آئے تین مقدمات کا انتراض کاروائیاں ملتان ڈی جی خان بہاول پور رحیم یار خان مظفرگرڈ ویہاڑی اور بہاول نگر میں کی گئے آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں وزری کا کام کرنے کے دوران میپکو ملازمین کا حفاظت اقدامات پر عمل درامت کی سختی ہیلمٹ دستانے بوٹ کا استعمال لازمی قرار پرمت حاصل کر کے بندش کر دی گئی ارتکرانہ بھی لازمی کرا کہرور پکا میں احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی پر اسسسٹنٹ کمیسنر کی کاروائیاں جاری ہیں اسی پر مزید بات کریں گے آج شکھ حسین قریشی سے جی آج شکھ احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف کر دی ورنے کے خلاف انتظامیاں کافی متارک نظر آتی ہے اس وقت بھی اسسسٹنٹ کمیسنر محمد رسول صالح وہ شہر کے مختلف جو بزار ہیں وہاں پر ویزٹ کر کے جو احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کی خلاف سخت ایکشن نہیں آج جارے ہیں مزید بات کریں گے اسسسٹن کمیسنر محمد رسول صالح سے جی سر کاروائی کی جاری ہم تک کتنی کاروائی کی گئی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے تو احترام رمضان آرڈیننس کے تحت کوئی بھی افتاری سے پہلے اپنی شاپ ہوتل یا جوس پانر کھول کر اس کو روزہ خوری نہیں کروا سکتا تو ابھی تک اس ویک میں میں نے پانچ ایسی شاپ کیپرز اور تین ہوتلز ان کو ارسٹ کیا ہے اور ان کو بند کیا ہے اور ان کو ابھی تک وہ ایٹی تھوزن تک کا فائن ہے وہ میں کر چکا ہوں اور ابھی مزید شہر میں میں گشت کر رہا ہوں اور جہاں پر بھی مجھے روزہ خوری کرتے ہوئے احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھی ہوتلز یا رسٹورانز ملیں گے میں انشاءاللہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی کر رہا ہے جو چاکے اسسسٹن کمیشنر محمد رشد صالح کا کہنا ہے حسین قریشی شکریہ آپ ہم میں تھے ماہ رمضان کا دوسرا احترام پذیر ہونے کے قریب مہنگائی کے وائز بازار میت کی خریداری کے لیے گاہا کیے موضوع نہیں ہے اسی پر بات کریں گے جاوید اکبال سے جی جاوید مجھے موجود ہیں جامپور کے رانی بزار میں پندرہ روزہ کا اختتام ہو چکا ہے آج سلمہ روزہ لیکن اس کے باوجود بزاروں میں سناٹا چاہیہ ہوئے تمام کاروباری ازرات وہ مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان دکھائے میرا کامرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو بلکل یہ بزار جو ہیں رانی بزار جو کہ جامپور کی مشہور بزار ہے یہ بلکل یہاں پر سناٹا چاہیہ خریدار بلکل بھی نہیں ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ دکاندار موجود ہیں مزید ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ملی کامران سے پوچھنے یہ چاہوں گا کیا مسئلہ ہے کاروبار مندے ہیں آپ کس طرح یہ اخراجات پورے کرتے ہیں اس ٹائم جو مارکیٹ کی سیچویشن ہے مارکیٹ پوری عالمی ہمارے پاکستان میں اس ٹائم مہنگائی اروج پر ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار اس ٹائم بلکل مندے ہیں اور جو ہمارے پاس اپنا نوجوان کام کرتے ہیں ملازمین ان کی تنخواہیں بھی پوری نہیں ہو رہی بیسیک اس کی وجہ اس ٹائم آج پندر ماہ سول ماہ روزہ ہے مہنگائی جاریہ ہے مہنگائی اتنا اروج پر جا چکی ہے جس کی وجہ سے کسٹمر افکوڑ چیزیں نہیں کر سکتا کچھ معاملات ایسے ہی ہیں جی بلکل جیسے کہ آپ نے دکانداروں سے سنا جاوید اکبال شکریہ آپ ہمیں اگاہ کرے تھے ملتان کے سرکاری سکولوں میں ایک والٹی ایشورنس چسٹ لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی پر بات کریں گے لشباز صرف سے جی لشباز جی بلکل سکول پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے دیرے احتمام آج جو ہے کیو ایٹی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے سکولوں میں تیسری چوتھی اور پانچوی کلاس کے طالب علموں کا ان میں سے کچھ بچے ہی سیلیکٹ کیے جاتے ہیں کالٹی انشورنس ٹینس کے لیے بچوں کی بیسیکلی کریڈیبلیٹی دیکھی جاتی ہے فائنل ایگزام سے پہلے اور اس میں مسلم بوائز ہائی سکول بھی سیلیکٹ کیا گیا ہے تیسری چوتھی اور پانچوی جماعت کے جو طالب علم وہ یہاں پر اس وقت ٹیسٹ دے رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر سکول کے پرنسپل موجود ہے رانہ محمد اسلم انجم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کا کیا مقصد ہے اور کیا کہنا چاہیں ٹیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ قویلیٹی ایشورنس ٹیسٹ کیو ایٹی کہلاتا ہے یہ تاکہ بچوں کی سالانہ امتعان جو ان کا ہوتا ہے اس میں اچھی طرح سے بچوں کی تیاری کرائی جاسکے اور اس میں چیک کیا جاسکے بچوں کی جو کمی ہو تو اس کو ٹیچرز اور اسادزہ اکرام اور جو پرنسپل ہیں وہ ان کو کمی کو دور کر سکیں جی بالکل یہاں پر جو ہے جو کری آپ آگاہ کریں تھی نیو سٹوڈیا سے فیل بکٹ اتنا ہی